اسلام علیکم تمام دیکھنے چاہنے اور سننے والوں کو دل کی قرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کا میچ ہوا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان چننہ سوامی سٹیڈیم پنگلور سے یہ میچ کلا گیا اس میچ میں نے بات کرے کہ ٹاوس کون جیتا اور اسٹریلیا نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور پاکستان نے خود اپنے ساتھ کیا کیا ہمیں تو اپنوں نے ہی نوٹا غیروں میں کہاں دمتا ہماری ٹیم ایسی ہے کہ ان سے آپ کسی قسم بھی کوئی امید نہ لگائیں تو یہ اچھا ہے پھر یہ بہت اچھا کھلیں گے بہت اچھا پر فارم کریں گے جیسے کہ سن لنکہ خلاف پاکستان سے آپ میں تمام امیدیں چھوڑ دی تھی پاکستان نے وہ میچ جیت لیا تھا میری آپ سب سے یہ ایک گزارش ہے موت بانہ گزارش ہے کہ پاکستان جیسے زالہ امیدیں نگائیں ان چلا زالہ سمیف انہیں ضرور کھیل جائے گی اگر آپ امیدیں نگاتے دیں تو آپ کا بلیڈ پیسر ضرور ہائی ہو جائے گا اور آپ بلیڈ پیسر کے مریض ضرور بن جائیں گے پاکستان سن لے کے میچ کی بات کرتے ہیں ٹاوز جیتا پاکستان نے بوارنر کا ایک انتہائی آسان کیچ لانگ آن پر کھڑے ہوئے فیڈلر اسامہ میر جنہیں شہداب خان کی جگہ میچ کلایا گیا میرے ان مای اپینین یہ بہت غلط فیصلہ تھا شہداب خان پاکستان کے ایک مین پلیئر ہے ایک ایکسپیرینس پلیئر ہے اور وہ اس ٹیم کی ایک ریڈ کی ہڈی ہے وہ بہت بھی اچھے پرفارمر ہے بیڈنگ بھی کر لیتے ہیں بالنگ بھی کر لیتے ہیں فیلڈنگ بیچی کرتے ہیں انہوں نے ایک شاندار کیچ لیا میڈ پگٹ پر کھڑے ہو کر ایک اچھا کیچ لیا انہوں نے لیکن آل ان آل شہداب خان کو کھلانا چاہیے اگلے مینچز میں بھی شہداب خان کو کھلانا چاہیے اگر آپ نے کسی کو بٹھانا ہے تو کوئی اور پلیئر دیکھیں میں نہیں کہوں گا کہ اس کو بٹھائیں کوئی اور پلیئر دیکھیں شہداب خان وہ پلیئر ہے اس ٹیم کے وہ کور میمبر ہے جس طرح بابر رزوان امام الحق شاہین جہ فریدی یہ وہ پلیئر ہیں جو کسیلے چار پانچ سال سے آپ کے لئے مسلسل کھلتے آرہے ہیں آپ کو ان جیسے پلیئر کو اس طرح کے موقع پر ڈروپ نہیں کرنا چاہیے اگر اسامہ میر ایک اچھے بولر ہے ایک اچھے وہ لور ڈاؤن دی آرڈر ہیٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں کسی اور میش میں کھلائیں اس طرح کے بڑے میش میں اور وہ بھی ڈریکٹ اسٹریلیا یا خلاف کسی ناربل ٹیم پہ خلاف نہیں سرلنکا مالاندیش افغانستان نیدرلینڈ یا کسی اور ٹیم پہ خلاف نہیں آپ انہیں ڈریکٹ فائیو ٹائم سکور اور اٹ کیے اور آپ جانتی ہی ہیں انہوں نے مچھل مہارش نے کیا کیا مہر سر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آٹسٹینڈنگ آفنی پارٹنشپ کی مچھل مہارش نے اور ڈیویڈ وارنل نے ڈیویڈ وارنل نے ایک سو تریرے سٹس رن سکور کیے چودہ چوکے مارے نو چکے مارے مچھل مہارش نے ایک سو اکیس سکور کیے دس چوکے مارے نو چکے مارے سامنے چھکے مارے لانگ آن پر چھکے مارے میڈ ویگٹ پر چھکے مارے سکوئر لیک پر چھکے مارے فائن لیک پر چھکے مارے کور کے اوپر چھکے مارے آپ ہر جگہ گراؤنڈ کی جتنی فیلڈنگ پوزیشنز ہوتی ہیں انہوں نے ہر جگہ پر چھکے مارے دونوں آپنرز نے کل ملا کر نو اور نو اٹھارہ چھکے مارے اور ٹو فٹی نائی رنز کا ایک بہترین اور ایک انتہائی مضبوط آغاز پرام کیا اسٹیلیا کو پاکستانی بولرز نے آخیر کے سولہ ستانہ آورز میں اچھا کمبیک کیا بلخصوص شاہین شاہ افریدی نے انہوں نے پانچ لڑیوں کا اوپ کیا چون سکور دی ہے پاکستان نے آخیر کے سولہ آورز میں سولہ آورز میں چھانویں گیندے ہوتی ہیں جس میں انہوں نے صرف اسٹیلیا کو ایک سو سات آٹھ سکور کرنے دیئے اور اسٹیلیا کو پونے چار سو سے نیچے روکنا بھی اس ویگٹ پر ایک جس طرح کا سیلیا کا سٹارٹ تھا ایک اچھا سائن ہے پاکستانی بولرز کے لیے انہوں نے اچھا کنٹین کیا اور اس کے بعد مارکس ٹوینس نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہو بھی آپ کو بتاتے ہیں امپائر کول آج پھر امپائر کول میں ہوگی میرے اگر بس میں ہو تو میں کریگٹ سے کی امپائر کول کا رول ہی قتم کردو سمپل سا رول بنا دیا جائے اگر بال بگٹ کو لگی ہے امپائر نے آؤٹ دیا ہے ہمارے نہیں دیا وہ آؤٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بگٹ کو لگی ہے تو امپائر نے آؤٹ دیا تو اب آؤٹ ہے اب اب اگر امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تو یہ آؤٹ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسٹیلیا ایٹ ڈی انڈ کے منٹ دیتا سکسٹی ٹو رن سے پاکستان ٹیم کی ویڈن شروع ہوئی تو پاکستان ٹیم نے بھی اچھا آغاز کیا اسٹیلیا نے پہلے دس عوروں میں چوراسی رن سکور کیے پاکستان نے 59 رن سکور کیے اچھا اچھا سٹارٹ دیا دونوں ٹیموں کے اپنرز نے آج اپنر بھی اپنرز کے باتیں کی جائیں تو دونوں ٹیموں کے چاروں اپنرز نے تقریباً 400 رن سکور کیے بہت ہی اچھا سکور کیا اس طرح کی ویڈ بھی بنانے چاہیے لو سکورنگ میچز بھی کافی ہو چکی ہیں جس میں دو سو اسی ڈائیسو دو سو اسی ڈائیسو اس طرح کی ٹارگٹ بنتے رہے ہیں آج ساڑھے تین سو سے پلاس کا ٹارگٹ بنا ایک اور میچ میں جو ارم جٹی سٹیڈیو میں ہوا تھا اس میں بھی ساؤتھ افریکان چاہ سو سنتیس کیے تھے لیکن آج اس بڑے سکور کا ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ دوسری ٹیم بھی اس کو چیز کرنے گئی ایسا نہیں لگا کہ پاکستان میچ سے کمپلیٹلی اوٹ تھا اسٹیڈیا وہ میچ جیتنے کے لیے جدو جد کرنی پڑی مینت کرنی پڑی ان کی بھی اوسان خطا ہو چکے تھے ان کی باڈی لینگویج بھی ڈاما ڈول جسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں ڈاما ڈول ہو گئی تھی بڑی مشکل سے انہوں نے اس میچ میں واپسکی کمبیک کیا مارکل سٹوینس نے ہمیں بہت بڑا جھڑکہ دیا اس طرح کے بولنس کو میں کہتا ہوں اس طرح کی وکٹ پر اوپر کم از کم اگر وہ پانچ یہ کریں تو انہیں ساٹھ پینسٹ سکور لگنے چاہیے لیکن بیڈ لکھ رہی پاکسان کی عبداللہ شفیق انہیں ایک پول مارتے ہوئے میڈ ویڈ کے فیڈلر کو کیش پکڑا بیٹھے گلین میکسپل نے کیش کیا عبداللہ شفیق کا چونسٹر رنس میں انہوں نے باری کے لیے ایک سو چونپیس رنس کا نہائیتی شاندار آغاز پروائیٹ کیا پاکسان ایک ایک ٹیم نے کہ دونوں اپناس نے عبداللہ شفیق بہت چھے فارم میں ہے پیشنا میچ بھی اچھا کھے لے اس سے پیشنا میچ بھی اچھا کھے لے ایک اچھا ینگ پلیئر ہے پرفارمنگ پلیئر ہے امرجنگ پلیئر ہے اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں امامو لاکبی مارکس ٹونیس کو یہ بدکسمتی سے اپنی ویڈگٹ پر آبیٹھے گین کو کٹ کرنا چاہ رہے تھے تھوڑا سا موٹا ایچ لگیا تھک ایچ لگیا اگر تھن لگتا تو وہ چوکا ہو جاتا وہ سٹیٹ ٹھئرڈ مین کے فیلٹر کے ہاتھ میں ہی چلا گیا اور انہیں بہت آسانی کیج حاصل کر دیا بابر آزم ان لکی رہے ایڈم زیمپا کی گین پر وہ موٹا ویڈگٹ کے اوپر سے گین کو بارڈر کی جانے پنچانا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑی سی بول لو تھی اس شورٹ کے لیے وہ کارامت بول نہیں تھی ہے اس کو انہیں چاہیے تھا کہ ٹکل ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کر کے سنگل لے لیتے یا کئی اور کھیل لیتے میڈ ویڈ کی جانے پہلنے والا شورٹ ہے تھا پور شورٹ سیلیکشن کے بارے سے آؤٹ ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا کھیل میں ہاتھ جیت ہی ہوتی ہے کھیل میں یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ٹی میں ہی جیت جائیں اگر دونوں ٹی میں ہی جیت جائیں گی تو کیا فائدہ ہوگا آپ مجھے خود بتائیں کبھی آپ خود بھی کھلنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں دونوں ٹی میں کبھی نہیں جیت تھی صرف آپ کے مومنٹس ہوتے ہیں پاکستان نے بیچ میں کئی مومنٹس میں بہت اچھا کھیل پیش کیا جس طرح کہ آخری سولہ عور اور پھر پاکستان کی انہیں کے شروعات کے کچھ عور پھر پاکستان کے یکے بعد دیکھ رہے تین مٹیں گئے دی جس میں عبداللہ شفیق، امام اللہ، باور آزم آؤٹ ہوئے اس کے پاس ساوش رکیٹ اور محمد رزوان نے ایک اچھی پارڈنشپ لگائی اس کے پاس جو مارے چچا جان ہے چچا جان آئے اور چچا جان چھار گئے فائن لگ کی جانے پر انہیں پہلا چھکیا مارا پیٹ کمینز کو پھر انہیں سکوئر لگ کی اوپر دوسرا چھکیا مارا ایک اور انہیں چھکیا مارا لیکن انلکی رہے ایڈم زیمپا نے انہیں ڈسیپ کیا سپینر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کی گیم کی چار پانچ قسم کی گیمتیں ہوتی ہیں اس کے پاس لیکسپین ہو جاتی ہے گوگلی ہو جاتی ہے سٹیٹر ون ہو جاتا ہے فلپر ہو جاتا ہے سلائیڈر ہو جاتا ہے یہ انہوں نے بال کیا تھوڑا چھوڑ کے بال کیا سٹیٹ رہا اور افتخار احمد اس چچو جو جان ہیں ہمارے وہ بال کی سپین کو کھیلنے کے لئے گئے اور وہ بالکل سٹیٹ ون رہا اور وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پاکستان اس میچ میں واپسی نہیں کر سکا محمد ریزوان بگٹ پہ کھڑے رہتے ہیں تو شاید پاکستان کے کچھ چانس تھے لیکن یہ امپائر کو اوقا کچھ کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جان اس کا کچھ کیجئے یہ قابلے قبول نہیں ہیں سمپل سا روٹ بنا دے ہیں بگٹ کو لگ رہی ہے تو آؤٹ نہیں لگ رہی ہے تو نوٹ آؤٹ پاکستان یہ میچ ایٹ دی انڈ سکسٹی فور ان سے آر گیا پاکستان کی جانب سے پانچ کھلڑی کو آؤٹ کیا شہین شاہ فریدی نے چبون ان سکول کیے پھوڑا سا اگر اجلی بگٹ لے لیتے تو جو اسٹیلیا کا اینڈ پہ کولیپس ہوا ہے دیکھا لیا تو کولیپس ہی ہے ایک سو آرٹ نو سکول پہ ان کی اینڈ والے نو کھلڑی آؤٹ ہوئے اور انہوں نے صرف سولہ عوروں میں سولہ عور بھی کھیلے اور صرف ارسیت ایک سو آرٹ سکول کیے اس بگٹ پہ جہاں پہ ہر پلیئر سکول کر رہا تھا اسٹیلیا کی جانب سے سب سے کامیاب بولر میں کہوں گا رہے تو ایڈم زیمپا جنہوں نے چار کھلڑی کو آؤٹ کیا لیکن جو سب سے بڑی بہترین کارامت اور فائدہ مند وکٹس انہیں دلائی وہ دلائی مارکس ٹوینیس ایک رائٹ آم میڈیم آرڈنری صرف وہ بولر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کرکٹ کی ایک ٹرمنالوجی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بولر کی ایک بیٹسمن کی زندگی صرف ایک بول کی ہوتی ہے اور وہی گیم ثابت ہوئی مارکس ٹوینیس کی عبداللہ شفیق کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنی پہنی ہی بول کرنے آئے تھے ان کو ایک دو بولیں دیکھ لیتے اور اس کے بعد انہیں چاہیے تھا ان کو جس طرح مرضی چاہتے لوٹتے عبداللہ شفیق تھوڑی سی جلد باجی کر کے اور انہیں شروع سے لوٹنے چلے گے جس کا ہمیں نقصان ہوا اور اس کے بعد ایڈم زیمپا نے چار کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جس میں جس میں انہوں نے بابدعظم کا آؤٹ کیا افتخار احمد کا آؤٹ کیا محمد رزوان کا آؤٹ کیا اور ایک اور کلڑی کا آؤٹ کیا غالبا محمد نواز کو انہوں نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد جوش ہیزل وڈ نے اس ویکٹ پہ اس بیٹنگ کنڈیشن کے لحاظ سے اس آؤٹفیلٹ کے لحاظ سے بہت تیز آؤٹفیلٹ تھی صرف ٹیکس کریں تو چوکہ مل رہا ہے آپ کو صرف گیپ میں جانے کی بال کو ضرورت ہے اور چوکہ آجا انہوں نے سینتی سکور دیے دس سوروں میں انتہائی شاندار اور ایک نومکل سپل کیا انہوں نے ہاتس آف تو جوش ایزل وڈ مچھل ماش دیویڈ وارنر and every istrallian individual they played well they outclass Pakistan and they win by 62 runs in the end کل دو محشیز ہیں ڈبل ہیڈر ہے پہلا محش ہے نیردلینڈ با مقابلہ سر لنکا بارہترتنا شریعتل بیاری باری سٹیڈیم لکھناؤں اتنا لمبا نام ہے کہ موم میں کچھ چیز اڑزر دی ہے لیکن بولنا پڑتا ہے کیا کریں اور دوسرا میچ جو ہے وہ ہے ساؤت افریقہ اور ساؤت افریقہ اور انلینڈ کے درمیان وانکھڑے سٹیڈیم مومبئی جہاں پہ 2011 کا ورلکپ سمیپال میں کلا گیا تھا اور مہندر سنگھ دونی نے چھکا مارکے وہ ورلکپ جیتا تھا اس گراؤنڈ میں آج صبح دوبارہ میچ کلا جائے گا ملتے ہیں ایک نئی میچ کے نئے تجزی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ پیس